اسلام علیکم فرینڈ آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرمیوں میں جو ہے وہ پیرٹس اپنی حراغ جو ہے وہ کم کیوں کر دیتے ہیں اور جو بھی چیز آپ ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں تو وہ بہت کم کھاتے ہیں اس میں سے باقی حصہ جو ہے وہ اس کا چھوڑ دیتے ہیں تو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو اسی حوالے سے تھی کافی سارے فرینڈز نے اس کے اوپر مجھے ویڈیو بنانے کے لیے کہا اور کافی پیرٹس والے لوگوں نے بھی پوچھا کہ ہمارے جو پیرٹس ہیں وہ گرمی میں بہت کم کھانا کھا رہے ہیں ہراغ میں بہت کم کھاتے ہیں تو دیکھیں بیسیکلی یہ جو برس ہیں یہ گرمیوں میں واقعی ہی کھانا جو ہے وہ بہت کم کھاتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے جس طرح ایک عام انسان جو ہے وہ بہت کم کھانا کھاتا ہے اسی طرح گرمیوں میں جو پیرٹس ہیں ہاسور پہ رنگ نیک اور دوسرے جو را پیرٹس ہیں اس کے علاوہ جو سموکی یعنی جو ہمارے دوسرے پیرٹس ہیں وہ بھی بہت کم کھانا کھاتے ہیں اس کی مین ریزن یہی ہے کہ پاکستان میں چونکہ گرمیوں میں جون جولائی اور اگست ان تین مہینوں میں سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے تو یہ اپنا کھانا جو ہے وہ تقریباً 50% کم کر دیتے ہیں اس میں اس میکسیمم آپ ان کو جو ہے وہ کول رکھنے کی کوشش کریں مثال کے طور پہ دن کے دو ٹائم پہ آپ ان کو شاور کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فریش فوڈ ان کے آگے جتنا یہ کھا سکتے ہیں اتنا رکھیں پھر دو گھنٹے کے بعد ان سے وہ کھانا جائے وہ سارا اٹھا لیں اور اس کے بعد پھر اس فریش کھانا اس کو کر کے جس طرح مثال کے طور پہ سیب ہے تو تھوڑی دیر بار اس پہ کیڑے مکوڑے یا چھوٹی کیڑیاں آ جاتی ہیں ان کو سائٹ پہ کر دیں اس کو واش کریں اور نائف سے اتنا حصہ اس کا کاٹ کے تو فریش اس کو کر کے دیں ہر دو گھنٹے کے بعد ان کا جو کھانا ہے وہ آپ نے ریفریش کر کے دینا ہے تو اس طرح سے آپ ان کو زیادہ سے زیادہ جو کھانا ہے وہ کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ گرمیوں میں جو ہے وہ جو وائٹ سیب ہے وہ ملتا ہے وہ لازمی ان کو دیں ہفتے میں تین دن آپ نے یہ لازمی دینا ہے اس کے علاوہ جو مکس فیڈ ہے وہ بھی آپ نے چوبیس گھنٹے ان کے سامنے نہیں رکھنی اس میں سے فریش فوڈ اور فریش جو آپ کی فیڈ ہوگی مکس جو آپ نے کر کے رکھی ہے جو بزار سے مل جاتی ہے وہ بھی آپ نے ہر دو گھنٹے کے بعد فریش کر کے ان کے سامنے رکھنی ہے تو اس طرح سے جب فریش فراغ یہ دو تین دفعہ جس طرح ہم کھانا دو دن میں دو تین دفعہ کھاتے ہیں تو اس طرح کھائیں گے تو یہ تھوڑی سی فیڈ بھی زیادہ کھا لیں گے اور ان کو جو فریش فیڈ ملے گی اس کو زیادہ کھائیں گے ہوتا یہ ہے کہ گرمیوں میں جو ہے وہ سیب یا کوئی بھی میٹھی چیز آپ رکھتے ہیں تو اس پہ کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں ہشراج آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ پرندے جو ان کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ فریش فوڈ جو ہوتا ہے وہ آپ نے زیادہ دیر ان کے سامنے نہیں رکھنا اور جو مکس فیڈ ہے اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں پھپوندیاں ہیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے تو ان چیزوں سے بھی بچنے کے لیے اپنی جو ان کی فیڈ ہے ان کو فریش کرنا بہت ضروری ہے فیڈ کو جو ہے وہ تھوڑی سی دوپ لگوائیں دن کے ٹائم پہ تاکہ جو ہے وہ اس میں سے کیڑے مکوڑے ہشراج جو ہے وہ نکل جائیں تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے جو ٹیپ آپ کو دینی تھی وہ بتا دی آپ سب لوگ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو پیرٹس ہیں وہ ہیلڈی بھی رہیں گے ایکٹیو بھی رہیں گے اور ان کو جو فریش فیڈ ملے گی اس کی وجہ سے ان کی جو صحت ہے وہ بہت اچھی رہے گی نہیں تو عام دور پہ عموماً اس بات کو لے کے پریشان نہ ہو کہ گرمیوں میں واقعی جو پیرٹس ہیں وہ بہت کم فیڈ جو ہے وہ استعمال کر دے ہیں ہاں ان کی فریشنس کے لیے دن میں دو دفعہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو آپ نے فریش ان کو لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ پاکستان اٹماسفیر کے مطابق جو ہے وہ بہت زیادہ گرم حصے میں ہم ان کو رکھ رہے ہیں تو حاصل پہ جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ گری پیرٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو را پیرٹس ہیں وہ بہت زیادہ ان کا خیار رکھیں رنگ ریک پیرٹ پاکستان انڈیا بنگلہ دیشین ایریا میں بہت اچھا سروائیو کرتے ہیں کیونکہ یہ اسی اٹماسفیر کے ہیں لیکن جو باقی پیرٹس ہیں وہ اٹماسفیر کے نہیں ہیں تو ان کی ایکسٹرہ کیر جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی اپنے دوستوں تک جن لوگوں نے پیرٹس رکھے ہیں ان کو لازمی شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو اس چینلز کے بارے میں بتائیں جزاکم اللہ خیرہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ او کہہ اللہ حافظ فی امان اللہ